دوستو جی ڈی پی جی ڈی 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 یہاں پر اوپو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ چائنہ کی فرم ہے انڈیا میں بھلے ہی اسٹیبلیس ہے بٹ یہ نیشنل پروڈکٹس میں نہیں آئے گی تو یہاں پر ریلائنس اڈ اڈانی کی ہی انکم نیشنل پروڈکٹس میں آئے گی انڈ ساتھ ہی انڈین کمپنی جو کی بیدیس میں جا کر کے پیسہ کمانے لگ رہی ہیں ان کی انکم آئے گی اس کے علاوہ فائنل ترم آ جاتا ہے ننپ اس کا مطلب ہوتا ہے نیشنل پروڈکٹ اور یہاں پر نیشنل پروڈکٹ میں وہ ساری کمپنیز آ جاتی ہیں جو کی جی این پی میں آتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ نیشنل پروڈکٹ میں اپن اس بالی چیز کو مائنس کر دیتے ہیں جو آپ پروڈکسن کرتے سمائے ان کا لاؤس ہوتا ہے بسیکلی جو ڈپلیشن ہوتا ہے اس کو جی این پی سے مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کی نیشنل پروڈکٹ آ جاتا ہے اب اگر آپ کو بہت اچھے سی سمجھ میں آ گیا ہے تو اب آپ کو میں چار ٹرمز بولتا ہوں جیسے اوپو کی پروڈکسن ان انڈیا سیکنڈ ٹرم ہے کی تاٹا کی پروڈکسن ان انڈیا اور تھرڈ ٹرم ہے کی ریلائنس پروڈکسن ان انڈیا اور فورت ٹرم ہے کی ڈپلیشن تو اب آپ اس سے ننپ کا فارمولا بنائیے